محکمہ موسمیات کے مذاوک آنے والے دنوں میں سموک میں اضافہ ہو سکتا ہے اور سموک سے بچنے کے لیے کیا احتیاطی تعداویر اختیار کرنی چاہیے اور کس طرح سموک سے بچا جا سکتا ہے اس حوالے سے جانتے ہیں آمیر ڈوگر سے جی آمیر آگاہ کیجئے گا جی بالکل محکمہ ہیلتھ کے دفتر میں اس وقت میں موجود ہوں مظفرگڑ اور گردو نوہ میں سموک کی وجہ سے خاصی بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے شہری جو گلے کی بیماریوں میں آنکھوں کی بیماریوں میں مختلع ہو رہے ہیں سموک سے بچنے کی آخر کیا وجہ ہے اس سے کیا بچنے کا طریقہ کر رہا ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر فران آشمی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کہ سموک کے شدت جو پورے پنجاب میں اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو مظفرگڑ میں آج کل تو دھوپ نکلی ہوئے لیکن سموک بھی اکثر ہو جاتی ہے تو اس سے احتیاطی تدابیر اس کی کیا ہے دیکھیں پہلے تو ہمیں ہر لیول پہ انفرادی بھی اور اجتماعی لیول پہ اس کی جو وجوہات ہیں اس کو ختم کرنا چاہیے ہم لکڑیاں جلاتے ہیں ہم جو ہے گاڑیاں یوز کرتے ہیں دھوان چھوڑتی ہوئی گاڑیاں اس پہ بھی کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے ہمیں یہی کرنا چاہیے پہلے تو وجوہات کو کنٹرول کرنا چاہیے دوسرا پھر یہ ہے کہ ہمیں اپنا جو فیس ہے اپنا ماؤت ہے اپنا نوز ہے یہ بھی کور کرنا چاہیے پانی زیادہ سے زیادہ پیئیں اور اس کے لیے آپ جو ہے نا زیادہ اوائٹ کریں باہر نکلنے سے اور زیادہ تر آپ انڈور رہیں اور وجوہات پہ کنٹرول کرنے جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ہمیں ہر لیول پہ اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہوگا جی بالکل جیسا کہ آپ نے سنا کہ ڈاکٹر فران آشمی کا یہی کہنا ہے کہ اپنے سینسٹیو حصے کو کور کریں پانی کا جو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اپنی آنکھوں کو ڈھاپ کر رکھیں اپنے چیرے کو ڈھاپ کر رکھیں یہی وہ طریقہ گار ہے جس سے سموک سے جو ہے وہ بچا جا سکتا ہے ابھی تو مظفرگڑ میں زیادہ سموک کے شدد نہیں ہے مگر آنے والے جو دنوں میں سموک کے شدد میں جو اضافہ ہو سکتا ہے موٹر سائیکل سوار جو اپنے کی ضرورت اداکہ وہ کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو سکیں